اسلام علیکم سٹوڈنٹس سیکنڈیئر بیالوجی چیپٹر ٹوئنٹی سیون آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے اور ہم لوگ پڑھ رہے تھے رینیو ایبل ریسورسز یعنی ایسے قدرتی وسائل جو بار بار یوز کیے جا سکتے ہیں اور وہ ختم نہیں ہوتے تو ایسا ہی ایک ریسورس ہے وائلڈ لائف آج ہم اس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں وائلڈ لائف آپ نے لانگ کوئسچن کے طور پر کرنا ہے یہ پہلے قید اپا پیپر میں آیا بھی ہے بہت آسان ہے وائلڈ لائف کیا ہوتی ہے وائلڈ لائف سے مراد ہوتا ہے جنگلی حیات جنگلی حیات یعنی جو جنگلوں کے اندر لائف ہے تو وائلڈ لائف سے مراد ہے آل نون کلٹیویٹڈ پلانٹ نون کلٹیویٹڈ پلانٹ مطلب ایسے پلانٹ جو نیچرلی اگے جو خود نہ اگائے ہو نون کلٹیویٹڈ مطلب خود نہ اگائے گئے پودے اور ایسے اینیمل جو قدرتی طور پر جنگلات میں ہو جن کو ہم گروہ میں نہ پالے یہ سارے جانور اور یہ سارے پودے کیا کہلاتے ہیں وائلڈ لائف یعنی جنگلی حیات تو آپ نے اس کی امپورٹنس بھی لکھنی ہے سپیشلی اس کا ہیومن ایمپیکٹ لکھنا ہے سب سے پہلے دیکھیں جو گیم اینیمل ہیں اور سورس آف پود گیم اینیمل یعنی کہ وائلڈ لائف وائلڈ اینیمل کو ہی کہتے ہیں یہ انسان کو فوڈ پروائیڈ کرتے ہیں جاندار ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ڈیپینڈ کیسے کرتے ہیں جانداروں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے جیسے ایک جنگل کے اندر کئی جاندار رہ رہے ہیں ان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے مثلا جو ہربی وور ہے ہربی وور جو ہیں وہ گراس کو کھاتے ہیں یعنی ان کو گراس کی ضرورت ہے تو گراس بھی ایک جاندار ہے ہربی وور کو اس کی ضرورت ہے پھر ہربی وور کی کس کی ضرورت ہے کارنی وور کو ضرورت ہے اگر ہربی وور ختم ہو جائے تو آٹومیٹیکلی کارنی وور بھی ختم ہو جائیں گے تو اس طرح جاندار ایک دوسرے پر انٹرڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور محول کے اندر قدرت نے ایک بیلنس رکھا ہوتا ہے جانداروں کے اندر قدرتی طور پر ایک بیلنس ہوتا ہے ایک توازن ہوتا ہے یعنی جاندار ایک دوسرے کو کھاتے بھی ہیں اس طرح سے قدرت ان کو بیلنس میں رکھتی ہے مثال کے طور پر شیر جو ہیں وہ ایک جگہ ایک جنگل میں ہرن کو کھا رہی ہیں تو انسان اس کے اندر مداخلت کرے انسان شیروں کو مار دے اب کیا ہوگا صرف شیر نہیں مرے بلکہ پورے جنگل کے اوپر جتنے بھی لیونگ کمیونٹی ہے سب پر اثر پڑے گا سب پر اثر کیسے پڑے گا انسان نے لائن کو مارا تو لائن کم ہو گئے اب جن کو لائن نے کھانا تھا یعنی ہر بھی بور جو ڈیئرز بغیرہ ہے ان کی تعداد بڑھنا شروع ہوگی جب وہ بڑھے اب اس کا نقصان ہوگا گراس بغیرہ جو پودے ہیں پودے کم ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ultimately پوری لائف ڈسٹرب ہوگی اس ایک چینج سے تو قدرت ان چیزوں کو بیلنس میں رکھتی ہے لیکن جو انسان کے ڈیسیجن ہیں یہ ہم لوگ یومن امپیکٹ پڑھ رہے ہیں انسان کے جو ڈیسیجن ہیں آف یوز فولنس اینڈ ہارم فولنس وہ بڑے خطرناک ڈیسیجن ہے کچھ ایسے جاندار ہے جن کو انسان فائدہ مند سمجھتا ہے یعنی یوزبل اور کچھ ایسے جاندار ہے جن کو انسان نقصان دے سمجھتا ہے اب قدرت نے تو بیلنس رکھا ہے لیکن انسان اپنے فائدے کے جانداروں کو اور زیادہ پیدا کرواتا ہے نقصان کے جانداروں کو ختم کرتا ہے پور اگزامپل انسان جب وہ سنیک کو ہارم فول سمجھتا ہے سنیک کو مار دیتا ہے جہاں پہ بھی سامپ کو دیکھا سامپ کو مار دیا اب یہ ایک انسانی ڈیسیجن ہے کہ سنیک ہارم فول ہو گیا اس کو ختم کر دو نقصان اس کا کیا ہوگا اس کا نقصان نیچر کو ہوگا کیونکہ سنیک پریڈیٹر ہے سنیک چوہوں کو کھاتے ہیں فراگ کو کھاتے ہیں جب آپ کسی محول سے بنکل سنیک کو ختم کر دیں گے چوہے بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے فصلوں کا نقصان کریں گے ایسی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں نیچر نے آسٹریلیا کے اندر ریبٹ پیدا نہیں کیے تو پہلی بار یہ ہوا کہ کسی اور ملک سے آسٹریلیا میں ریبٹ منگوا کر چھوڑ دیے گئے اب کیونکہ نیچرلی طور پر آسٹریلیا میں ریبٹ تھے نہیں تو ان کا کوئی پریڈیٹر بھی نہیں تھا یعنی ریبٹ کو کھانے والا بھی کوئی جاندار نہیں تھا اب ریبٹ کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں تھا ان کی پاپولیشن اتنی زیادہ تیزی سے بڑی کہ انہوں نے ساری فصلے تباہ کر دی آسٹریلیا کی پھر حکومت کو ان خرگوشوں کو مارنا پڑا یہ ہے مین کی انٹروینشن انسان جب قدرت کی کاموں میں مداخلت کرتا ہے بے شک وہ وائلڈ لائف ہو تو اس کے برے حسرات ہی نکلتے ہیں کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتے اسی طرح سم اینیملز آر کیپٹ ایٹ رسک آف ایکسٹنگشن کئی اینیمل جو ہے وہ اس وقت ایکسٹنگٹ ہونے کے قریب ہیں ایسے جانداروں کو ہم کہتے ہیں انڈینجرد جیسے پاکستان میں لائن جو ہے یہ تقریبا انڈینجرد بہت کم اور شیڑیہ گرمہ ہی رہ گئے ہیں تاؤزنڈ آف سپیشیز آر انڈینجرد اینڈ ایکسٹنگٹ اب وائلڈ لائف is رینیویبل ریسورس وائلڈ لائف اگرچہ رینیویبل ہے یعنی اگر آپ کے پاس تھوڑے سے بھی جاندار بچ جائیں تو دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں فور اگزامپل سمجھ لائن جو ختم ہونے کے قریب ہے آپ کے پاس صرف لائن کا ایک جوڑا بچا ہے ایک شیر ایک شیر نہیں آپ ان کا کروس کروا کے دوبارہ سے جاندار پیدا کروا سکتے ہیں ان کی پاپولیشن پھر سے پیدا ہو جائے گی بٹ بکم نون رینیویبل ان سم کنڈیشن لیکن کبھی کبھی یہ نون رینیویبل بھی بن جاتا ہے اگر لائن ختم ہو جائے کوئی لائن بھی نہ بچے پھر وائیڈ لائف نون رینیویبل ہو گیا پھر یہ دوبارہ حاصل نہیں کیے جا سکیں گے لائن اب بینیفٹ دیکھیں وائیڈ لائف کا یہ فوڈ پروائیڈ کرتی ہے فوڈ چین کے اندر اس کے ہن کردار ہے اور محول کو درخت بغیرہ جو ہے وہ انوائرمنٹ کو کانسٹنٹ رکھتے ہیں اس کو بچانا کیسے ہے پریونٹ کیسے کرنا ہے وائیڈ لائف کو اس کے لیے فشنگ پروہیبٹیڈ انڈریوز دریاؤں کے اندر جو مچھلیا ہے ان کے شکار کے اوپر پبندی لگانی چاہیے اور اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے انڈینجیڈ آنیمل کیپٹن زو جو آنیمل بہت انڈینجیڈ ہے کم رہ گئے ہیں ان کو زو میں رکھے اور انسان ان کی خود بریڈن کروائے مور پلانٹنگ آف ٹریز زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائے یہ لانگ ویسٹن یہی تک آپ نے لکھنا ہے یہ کمپلیٹ ہوا نیکسٹ ہمارا رینیویبل ریسورس ہے انڈرجی انڈرجی کیا ہوتی ہے انڈرجی اینی ٹھنگ ویچھ ایب ایبیلٹی ٹو ڈو بھر کوئی بھی چیز جس میں کام کی صلاحیت ہو تو انڈرجی کے ریسورسز دو طرح کیا انڈرجی کی کئی ریسورسز ہے جیسے سورج بھی انڈرجی کے ایک ریسورس ہے ہوا بھی انڈرجی کے ایک ریسورس ہے جو کوئلہ ہے یہ بھی انڈرجی کا ریسورس ہے پیٹرول بھی ہے ٹھیک ہے یہ جو سمندر کے اندر لہرے پیدا ہوتی ہے ٹائڈز بھی کہہ رہا ہے یہ بھی انرجی کا ریسورس ہے فالنگ وارٹر بھی انرجی کا ریسورس ہے اب انرجی کے ریسورسز دو تا رکھے ہیں ان اگزاوسٹیبل اور اگزاوسٹیبل ان اگزاوسٹیبل جو کبھی ختم نہیں ہوں گے جیسے سولر انرجی کبھی ختم نہیں ہوگی جیسے وینڈ انرجی کبھی ختم نہیں ہو سکتی جیسے سمندر کے اندر ٹائیڈز کے اندر جو انرجیاں کبھی ختم نہیں ہوگی جو ایگزاستیبل ہے یہ ایسے جو ختم ہو جائیں گے اس کے اندر تین آ جاتے ہیں کوئل آ جاتا ہے یعنی کوئلہ نیچرل گیس آ جاتی ہے اور پیٹرولیوم یعنی پیٹرول وغیرہ آ جاتے ہیں یہ تینوں جو ہے یہ ایسے ریسورسز ہیں ان تینوں سے انرجیاں حاصل ہوتی ہے یہ ایگزاستیبل ہے اگر ان کو ہم وائزلی یوز نہیں کریں گے یہ ختم ہو جائیں گے اب پہلے ہم فوسل فیولز کے بارے میں ہی پڑھتے ہیں سو سب سے پہلے جو انرجی کا ذریعہ ہے وہ ہے فوسل فیولز فوسل فیولز سے کیا مراد ہے یہ جو کوئلہ ہوتا ہے یعنی کول اور آئل آئل سے مراد ہے پیٹرولیوم بغیرہ یہ کیمسٹری کے اندر آپ نے پڑا ہوا ہوگا پیٹرولیوم ان تینوں چیزوں کو ہم کہتے ہیں فوسل فیول فوسل فیول کیوں کہتے ہیں یہ میں بعد میں بتاتا ہوں ہماری جو ڈیلی کی 90% انرجی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہی تین پوری کرتے ہیں اب یہ فوسل فیول ہے کیا آپ کو بائیوں کے اندر پتا ہے کہ فوسل جو ہے یہ کسی بھی جاندار کا dead remaining part فوسل کہلاتا ہے کوئی بھی living organism اس کا dead remaining part جو مٹی کے اندر رہ جائے وہ فوسل کہلاتا ہے تو دراصل یہ جو تینوں چیزیں ہیں نا پیٹرولیوم قدرتی گیس اور کوئلہ یہ کیسے وجود میں آئے یہ ان کی formation ہے کہ these are remains of dead plant یہ dead plants یا animals کی remaining part ہے buried under earth crust جو زمین کے نیچے دب گئے and converted into fossil fuel اور پھر کیا بن گئے fossil fuels due to environmental changes یعنی ایسے تھا کہ کچھ animal کچھ پودے یہ زمین کے نیچے دب گئے suppose یہ کچھ plant ہے یہ زمین کے نیچے دب گئے ان کے اوپر مٹی کی تہیں بنتی گئی تو آہستہ آہستہ گل سڑ کر یہ زمین کے نیچے کس میں تبدیل ہو گئے fossil fuel میں تو بننے کا طریقہ یہ ہے کہ dead plant dead plant convert ہوئے پیٹ میں پیٹ جو ہے یہ گٹیا ترین کوئلہ ہے یہ سب سے گٹیا کوئلہ ہے پیٹ پھر پیٹ سے لگنائٹ بنا یہ اس سے تھوڑا اچھا کوئلہ ہے پھر اصل کول وجود میں آیا اب کول کو جب آپ جلاتے ہیں یعنی برن کرتے ہیں کول کی برنی تو کول کے جلنے سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ایک سیو ٹو گیس خارج ہوتی ہے دوسرا ایش ایش سے مرادر راک راک بنتی ہے اور ساتھ سموک یعنی کہ دنواں بھی نکلتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ fossil fuel ہے انرجی کا سب سے بڑا ذریعہ اب انرجی کی کچھ اور ٹائپ نیکسٹ انرجی کی ٹائپ ہے ہائیڈرو الیکٹرک پاور ہائیڈرو کا مطلب کیا ہوتا ہے ہائیڈرو مین پانی انڈ الیکٹرک یعنی بجلی پانی سے بجلی پیدا کرنا یہ ایک عام طریقہ ہے پاکستان میں سب سے زیادہ بجلی ہائیڈرو الیکٹرک طریقے سے پیدا کی جاتی ہے اس طریقے میں یہ کیا جاتا ہے کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ جب بارش ہوتی ہے نا پہاڑوں بغیرہ کی اوپر بارش ہوتی ہے وہ پانی بہت زیادہ پریشر سے نیچے آتا ہے مثلا یہ پہاڑا ایک اس کے اوپر بارش ہوئی اب بارش کا پانی یہاں پہ گرا وہ پانی جب بہت زیادہ تیزی سے نیچے آتا ہے اس پانی کے پاس ہوتی ہے انرجی اس انرجی کو ہم یوز کر سکتے ہیں الیکٹریسٹی پیدا کرنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر اس پہاڑ سے پانی نیچے آ رہا ہے آپ یہاں پہ کوئی تربائن لگا دے اب پانی جب اس تربائن کے اوپر گرے گا یہ کیا کرے گی یہ روٹیٹ کرے گی اور یہ تربائن کنیکٹ ہوگی کس سے جنریٹر سے اب تربائن چلے گی تو اس سے جنریٹر چل پڑے گا اس طرح سے بجلی پیدا کی جاتی ہے یا پھر ایک طریقہ اور ہے اس طریقے میں یہ کیا جاتا ہے کہ آپ پانی کو سٹور کر لیتے ہیں خود کسی جگہ پہ اس جگہ کو ہم کہتے ہیں ڈیم اب ڈیم میں سے آہستہ آہستہ پانی نکالا جاتا ہے وہاں پہ لگا دی جاتی ہے ساتھ تربائنیں ایسے تربائن لگا دی گئی یہ ایک پانی اب ڈیم سے اوپر سے نیچے آہے نکلے گا تو جب پانی نکلے گا تو خود وہ خود یہ فین بھونے گا ایکچولی بجلی پیدا کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی طریقے سے تربائن کو چلانا پڑتا ہے اس کو تربائن کو چلانے کے لیے آپ کوئی بھی انرجی یوز کر سکتے ہیں بے شک وہ فالنگ وارٹر ہو یا کوئی اور ہو تو فالنگ وارٹر سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈرو الیکٹرک پاور یعنی پروڈکشن اوپ انرجی پروم گرابیٹیشنل پوٹینشل انرجی اف وارٹر جب وارٹر ہائٹ کے اوپر ہو تو اس وقت وارٹر کے پاس جو انرجی ہوتی ہے وہ گرابیٹیشنل پوٹینشل انرجی ہے اس سے ہم تربائن کو آن کرتے ہیں دوسری انرجی کی ٹائپ ہے ٹائیڈل پاور ٹائیڈ سے کیا مراد ہوتا ہے ٹائیڈ جو ہے یہ ایکچولی کہتے ہیں لہریں سمندر کی لہریں لہریں کیسے پیدا ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے سمندر کے اندر ہوتا ہے بہت زیادہ پانی اور اگر آپ کبھی سی ویو کے اوپر گئے ہیں تو آپ کو پتا ہے پانی کے اندر ایسے ویوز پیدا ہوتی رہتی ہے یہ ویوز ٹریول کرتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ویوز پیدا کیسے ہوتی ہے چاند جب پانی کو اپنی طرف کھینچتا ہے تو پھر پانی کے اندر یہ ویوز پیدا ہوتی ہے اب ان ویوز سے بھی انرجی پیدا کی جا سکتی ہے کیسے پیدا کی جا سکتی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ جو ویوز ہیں یہ ٹریول کرتی ہے ایک طرف سے دوسری طرف اب آپ ان کے رستے میں لگا سکتے ہیں ٹربائنز جب یہ ویوز اس ٹربائن سے ٹکرائیں گے تو ٹربائن گھومیں گی اور ٹربائن کونیکٹیڈ ہوگی کس سے جینریٹر سے تو پرڈکشن آف الیکٹریسٹی ویڈ دی ہیلپ آف ٹائیڈز اس کارڈ ٹائیڈل پاور اور ایک یہاں سے شورٹ کویسچن آپ نے کرنا ہے ٹائیڈل پاور سٹیشن کنسیسٹ آف لونگ بیریئر کارڈ ٹائیڈل بیریج ایک بہت بڑا بیریئر ہوتا ہے جس کو ٹائیڈل بیریج کہتے ہیں اچھا پیچھے آپ ڈیم کی انرجی میں آپ کو ہائیڈرو الیکٹرک انرجی پڑھایا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ پانی سٹور کر لیتے ہیں اس جگہ کو ڈیم کہتے ہیں پھر پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے جب آپ ریموو کرتے ہیں تو آگے ٹربائن چلتی ہے اور انرجی پیدا ہوتی ہے اب ٹائیڈل پاور کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کی جو ٹائیڈز ہے وہ ادھر سے دوسری طرف جا رہی ہے آپ ان کے رستے میں ایک بڑی ساری رکاوٹ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس رکاوٹ کے اندر ایک نیچے لگا ہوا ہوتا ہے بڑا سارا فین جو کیچولی ٹربائن ہے جب یہ ویوز اس سے ٹکراتی ہیں تو وہ گونتا ہے ٹھیک ہے یہ پانی کو پھر اگلی طرف بیج دیتا ہے دوسری طرف پانی آ جاتا ہے پھر جب ویوز واپس آتی ہے تو یہ بھی گونتا ہے فرق دونوں کے اندر یہ ہے کہ ڈیم کے اندر جو ٹربائن ہوتی ہے وہ صرف ایک طرف روٹیٹ کرتی ہے لیکن ٹائیڈل پاورز کے جو ٹربائن ہے وہ دونوں طرف روٹیٹ کر سکتی ہے ویو جائے تب بھی ویو واپس آئے تب بھی وینڈ پاور وینڈ پاور تو آپ کو پتہ ہی ہوگا وینڈ جو ہے یہ تیز ہوا کو کہتے ہیں موونگ ائر از کارڈ وینڈ میں تھوڑا سا بتا بھی دوں وینڈ کیسے پیدا ہوتی ہے دراصل ہماری زمین کے ہر حصے میں گرمی ڈپرنٹ ہے کچھ علاقے زیادہ گرم ہوتے ہیں کچھ تھنڈے ہوتے ہیں مثال میں آپ کو دیتا ہوں جیسے یہ سمجھ لیں ہماری زمین کی ائر ہے ٹھیک ہے اس حصے کے اندر گرمی زیادہ ہے سن لائٹ زیادہ پڑ رہی ہے اب کیا ہوگا یہاں پہ جو ہوا ہے وہ زیادہ گرم ہوگی گرم ہوا اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور جب گرم ہوا اوپر کی طرف اٹھے اب یہاں پہ تھنڈی ہوا ہے یہ اس کی جگہ لینے کو آگے کی طرف آ جائے گی اس طرح ہوا موو کرتی ہے یعنی جب سن جو ہے یہ ان ایکول ہیٹنگ پیدا کرتا ہے زمین کے ڈپرنٹ پارٹ میں تو گرم ہوا اوپر کی طرف اٹھتی ہے اس کی جگہ لینے کے لئے پچھلی ہوا آتی ہے اب یہاں پہ سپیس کم ہوئی یعنی یہاں پہ ہوا کا لوہر پریشر ہوا پچھلی ہوا آگیا آگئی یہاں پہ پریشر لو ہوا پچھلی یوں ہوا جو ہے یہ فلو کرتی رہتی ہے یہ جو اوپر والی گھوم کے یہ پھر سے نیچے آ جائے گی یوں ایئر جو ہے یہ کنٹینوسلی زمین کے اوپر روٹیٹ کرتی ہے اب اس مووینگ ایئر کے پاس بھی انرجی ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم جس جگہ پہ اکثر ہوا چلتی رہتی ہو وہاں پہ بڑے بڑے فین لگا دیتے ہیں یوں یعنی کہہ لیں بڑی بڑی تربائی میں لگا دیتے ہیں یوں کر کے بڑے بڑے پنکھے سے جب ہوا چلتی ہے تو یہ پنکھے گھومنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ پنکھے کنیکٹیڈ ہوتے ہیں بڑے بڑے جینریٹر کے ساتھ یہ جینریٹر بجلی پیدا کرتے ہیں اس طریقے سے بجلی پیدا کرنے کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی بینیفٹ دیکھیں نو پولیوشن کوئی علودگی نہیں ہے اس کے اندر کاؤسٹ نتھین نہ کوئی خرچہ آتا ہے لیکن ایک اس کا ڈراؤ بیک بھی ہے یا اس کو کہہ لیں ڈس ایڈوانٹیج یعنی ایک نقصان ہے وہ نقصان کیا ہے سٹاپ ون ائر سٹاپ ہوا رک جائے یہ فین بھی رک جاتے ہیں بجلی پیدا ہونا بھی بند ہو جاتی ہے دوسرا نقصان بڑیوشن مچ نوائس یہ بڑے بڑے پنکھے جب چلتے ہیں تو شور بہت کرتے ہیں نیکسٹ انرجی کی قسم ہے جی نیوکلئر انرجی اوبٹینڈ فرم نیوکلئر فیولز اس کے اندر نیوکلئر فیولز سے انرجی حاصل کی جاتی ہے نیوکلئر فیولز کا آپ کو پتا ہوگا کہ فیوجن ریاکشن اور فیشن ریاکشن جیسے ایٹم بم جو ہے اس کے اندر بھی نیوکلئر ریاکشن ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہیٹ پیدا ہوتی ہے اور ہیٹ انرجی کی یہ ایک قسم ہے تو ہوتا یہ ہے کہ نیوکلئر ریاکٹر کے اندر یہ کام کروایا جاتا ہے وہاں پہ کروایا جاتا ہے فیشن ریاکشن فیشن ریاکشن میں کسی نیوکلئر اس کو توڑا جاتا ہے اس سے نکلتی ہے ہیٹ ہیٹ سے بھی بنائی جاتی ہے سٹیم سٹیم یعنی کہ باپ بنائی جاتی ہے پانی کو گرم کر کے سٹیم اور سٹیم سے بھی چلائی جاتی ہے ٹربائن ٹربائن سے جنریٹر چلتا ہے اور جنریٹر بجلی پیدا کرتا ہے یہ طریقہ نیوکلئر انرجی ہے نیوکلئر انرجی کے نقصانات ہیں وہ نقصان یہ ہے کہ اس سے ریڈیئیشن پیدا ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا جو نیوکلئر ریاکٹرز ہوتے ہیں ایسی جگہ جہاں پہ نیوکلئر کے ریاکشن کروایا جاتے ہیں وہاں سے بہت خطرناک ریڈیئیشن یعنی کہ کچھ ایسی ریز خارج ہوتی ہے جو نقصان پہنچاتی ہے وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو اس لئے کوئی بھی نیوکلئر ریاکٹر جو بجلی پیدا کر رہا ہے وہ صرف تیس سال تک ایک جگہ پہ کام کر سکتا ہے اس کے بعد اس جگہ پہ ریڈیئیشن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کو ہٹانا پڑتا ہے یعنی نیوکلئر بجلی گر کی ایج کم ہوتی ہے نیکسٹ انرجی ہے جیو تھرمل انرجی جیو کا مطلب ہوتا ہے بچوں زمین ان تھرمل مین ہیٹ یعنی زمین کے اندر جو تھرمل انرجی ہے ہماری جو زمین ہے نا یہ زمین کی اپر لئیر ہے جس کو ہم کرسٹ کہتے ہیں یا یوں سمجھ لیں یہ زمین کی وہ لئیر ہے جو مٹی کی لئیر ہے زمین کے کافی نیچے اگر آپ چلے جائیں تو وہاں موجود ہے لاوہ یعنی پگلی ہوئی چٹانے کبھی کبھی یہ لاوہ زمین کو پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے تو اس لاوے کے اندر کیونکہ یہ بہت زیادہ ہوت ہوتا ہے یہ پگلی ہوئی چٹانے ہوتی ہے تو یہ بھی ایک طرح کی انرجی ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو ہیٹ انرجی ٹریپڈ انڈر گراؤنڈ جو زمین کے نیچے ہیٹ انرجی ہے ان دی فارم اف ولکینو ولکینو کہتے ہیں آتش فشاہ کو آتش فشاہ یعنی کہ جو لاوہ ہے وہ اینڈ ہوت سپرنگ گرم پانی کے چشمے یہ انرجی ہر جگہ سے تو نہیں نکلتی کچھ ممالک ہے جیسے کہ نیوزی لینڈ اور آئس لینڈ وہاں سے یہ انرجی نکلتی ہے اور یہ انرجی لمبے عرصے تک استعمال کی جا سکتی ہے یہ اس کا فائدہ ہے کہ بہت لمبے عرصے تک یہ کام دیتی ہے لیکن اگر آپ اس کے نقصانات کی بات کریں ڈس ایڈوانٹیج کی بات کریں وہ یہ ہے پہلا کہ کنزیومر سائٹ آر ویری فار پروم سائٹ جس جگہ سے یہ انرجی نکل رہی ہے وہاں سے لوگ بہت دور ہے انرجی سپلائی کرنا بہت مشکل ہے یہ سمجھے کہ لاوہ جائے یہاں سے نکل رہے اس چٹان سے بے شک آپ اس انرجی کو یوز کر لیں بجلی بھی اس انرجی سے پیدا کر لیں سٹیم بنا کے لیکن لوگ یہاں پہ کہیں قریب نہیں ہوں گے لوگ جو ہے جو والکینوز ہوتے ہیں ان سے دور رہتے ہیں بہت زیادہ دور تو آپ کو بہت دور بجلی سپلائی کرنی پڑے گی جس کے اوپر آپ کا خرچہ زیادہ ہو جائے گا بینیفٹ کم ملے گا تو اس وجہ سے جو ہارنسنگ ہے ہارنسنگ کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا امپریکٹیبل یہ پریکٹیکل نہیں ہے یہ امپریکٹیکل ہو جاتا ہے اور دوسرا نقصان ہارمفل سبسٹانسیز لائک برون اینڈ آکسائیڈ آف سلفر آلسو ریلیز دوران یہ گیسز بھی ریلیز ہوتی ہے اس لاوے کے اندر جو کہ کافی خطرناک ہوتی ہے انرجی کا اگلا ذریعہ ہے سالیڈ ویسٹ سالیڈ ویسٹ کیا ہوتا ہے کوئی بھی ایسا ویسٹ کوئی بھی ایسا بیکار مادہ جو کہ سالیڈ ہے جیسے کہ آپ کیا سکتے ہیں پیپر ٹھیک ہے ٹریش کودہ کرکٹ جو کینز وغیرہ ہے جو بوٹلز وغیرہ ہے فالتو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس سالیڈ ویسٹ ہے اس سالیڈ ویسٹ کو گرم کر کے اس سے بھی انرجی حاصل کی جا سکتی ہے اس سے گرم کر کے کیا حاصل کیا جائے گا کنورجن آف سالیڈ ویسٹ یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہے یہ سالیڈ ویسٹ ہے ان کو کنورٹ کر لینا انٹو آئل اینڈ گیس اس سے آئل بھی پیدا کیا جا سکتا ہے گیس بھی بائی ہائیڈروجینیشن اینڈ پائیرولائسیز یہ دو پروسیسز ہے آئیڈروجینیشن کے اندر آئیڈروجین داخل کی جاتی ہے پائیرولائسیز کے اندر بریکڈاؤن کیا جاتا ہے یعنی اس کو ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشن بھی کہتے ہیں یعنی بریکڈاؤن کرنا ان سالیڈ ویسٹ کو اور بریکڈاؤن کر کے اس سے کیا پیدا کرنا اس سے گیس اور آئل یعنی انرجی حاصل کر لینا لیکن اس سالیڈ ویسٹ کا نقصان کیا ہے تھرٹ اس کا جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کینیٹ پولیوشن جب آپ اس کو جلائیں گے آپ کو پتہ ہے جلنے کے اندر بہت زیادہ سموک پیدا ہوگا بہت زیادہ دنوہ نکلے گا وہ بہت خطرناک ہوتا ہے تو اس طریقے کا بھی نقصان بھی ہے فائدہ دونوں ہیں انرجی کی اگلی ٹائپ ہے اوشن تھرمل گریڈینٹ اوشن یعنی سمندر تھرمل یعنی ہیٹ اور گریڈینٹ کا مطلب ہوتا ہے فرق سمندر کے اندر سمندری پانی کا ہیٹ کا اور ڈیفرنس ایکچولی ایسا ہے کہ جو گرم علاقوں کے سمندر ہے نا یا جو موڈی ریٹ علاقوں کے سمندر ہے ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سمندر کی جو اپر لیئر ہے وہ کافی گرم پانی کی ہوتی ہے اس کا ٹمپریچر 25 ڈگری سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ گرم پانی اوپر کی طرف آ جاتا ہے لیکن جو سمندر کے دیپر لیئرز ہیں وہاں پہ ٹمپریچر ہوتا ہے مائنس سوری پلس 5 5 سینٹی گریڈ ہوتا ہے اب کافی زیادہ فرق بن گیا اس چیز کو ہم کہتے ہیں تھرمل گریڈینٹ ٹھیک ہے یہ تھرمل گریڈینٹ ہے پانی ہے ہم یوں کہہ لیں کہ ایک گرم پانی کے لیے آ رہا ہے پھر ایک ٹھنڈے پانی کے لیے آ رہا ہے تو آپ گرم پانی کو یوز کریں گے اس کو کنورٹ کریں گے سٹیم کے اندر اور سٹیم سے پھر ظاہری بات ہے جیسے پروسیس سپورا کہ ٹربائن چلائیں گے اور بجلی پیدا کریں گے اب سٹیم جب ایک دفعہ اس نے ورک کر لیا پھر اس سٹیم کو دوبارہ سے کنڈینس کر دینا ہے ٹھیک ہے پیچھے سے نیا پانی آئے گا وہ جو پہلے والی سٹیم ہے اس کو زائے کر دینا ہے تو اس کو زائے کرنے کے لیے اس کو دوبارہ کنڈینس کرنا پڑے گا کنڈینس کرنے کے لیے آپ نیچے سے تھنڈا پانی اصل کریں گے اس کو کنڈینس کریں گے اور اس کو نیچے بیج دیں گے یہ طریقے کا کہلاتا ہے اوشن تھرمل گریڈینٹ اور انرجی کی ساری ٹائپ پوری ہو گئی آخر کے چھوٹا سا آسان سا ٹوپیک ہے انرجی کنزرویشن یعنی اگر آپ انرجی کو بچانا چاہتے ہیں آپ انرجی کو کیسے بچا سکتے ہیں کیونکہ انرجی جو ہے یہ میں نے بتایا جو ایگزاوسٹیویل انرجی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے جیسے بیجلی کا زیادہ یوز نہیں کرنا چاہیے فوسل فیول جو ہے کوئلہ پیٹرولیوم قدرتی گیس ان کا یوز کم سے کم کرنا چاہیے کیونکہ یہ ختم ہو سکتے ہیں تو یوز انرجی ایفیشنٹ مشین پہلے نمبر پہ تو ایسی مشین میں یوز کرے جو انرجی بچاتی ہیں اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں مثال کے طور پہ دو قسم کے بلب ہے جو ہم یوز کر سکتے ہیں ایک انرجی سیور ہے آپ کو پتا ہوگا اس کا ایک نارمل بلب ہے تو آپ کو کون سا یوز کرنا چاہیے انرجی سیور کیونکہ یہ بہت کم انرجی رہتا ہے دس ووٹ کے قریب لیتا ہے اور یہ بلب جو ہے یہ سو ووٹ لیتا ہے تو ایسی مشین یوز کریں جو انرجی ایفیشنٹ ہو ایسا اسی لئے جو انرجی بچائے اس طریقے ایسی ہو جو انرجی بچائے ریڈیوس یوز سٹیج بائی ریسائیکل جو بیکار چیزیں ان کو ریسائیکل کریں ان کو بار بار یوز کریں اگر کسی اور کام کے اندر وہ یوز ہو سکتی ہے ان کو یوز کریں آپ کے پلاسٹک کی چیزیں ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں اس کو کباریوں کے دے دیں وہ فیکٹری کے اندر جا کے دوبارہ سے ریسائیکل ہوگی ڈرائیو لیس آپ کم سے کم ڈرائیو کریں یعنی کہ جو تھوڑے فاصلے ہوتے ہیں اس کے لئے موٹر سائیکل بائیک کا یوز مت کریں بلکہ واک پیدل چلیں اس سے آپ کی جسمانی مضبوطی بھی آئے گی اور انرجی کی بچت بھی ہوگی یوز پبلک ٹرانسپورٹ بجائے اس کے چھوٹے سے کام کے لئے بھی اپنی گاڑی یوز کی جائے اپنی کار نکالی جائے اس کے بجائے پبلک ٹرانسپورٹ کا یوز کیا جائے کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر زیادہ لوگ ٹریول کر سکتے ہیں تھوڑے فیول کے اندر تو پبلک ٹرانسپورٹ سے بھی انرجی کی بہت زیادہ بچت ہوگی پھر سوچ اپ ایکسٹرہ ایکٹریکل اپلیکنس جو بھی بجلی کی چیز فالتو چل رہی ہے وہ پنکھا ہے وہ کوئی بلب ہے وہ کوئی استری ہے وہ کوئی ریفریجریٹر ہے اس کو بند کر دے let's use of AC AC بہت زیادہ انرجی کنزیوم کرتا ہے تو AC کا استعمال بھی کم سے کم کیا جائے اور ضرورت کے وقت کیا جائے تو لیکچر کمپلیٹ ہوا اللہ حافظ